نقسلی گوریلا وارفئر کے بعد اب سرکشا بلوں کے ہلیکاپٹرز کو نشانہ بنانے کی ٹریننگ لینے لگے ہیں اور اس کے لیے گھنے جنگلوں کے بیچ باقعدہ ٹریننگ کیمپ بنائے گئے ہیں جہاں ڈمی ہلیکاپٹرز کے ذریعے نقسلیوں کو اڑتے ہلیکاپٹر کو مار گرانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے سرکشا بلوں کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے سرکشا بلوں کے ہلیکاپٹر کی اب خیر نہیں نقسلیوں کا آپریشن اڑن کھٹولا نقسلی ٹریننگ کی یہ تصویریں چھتیس کر کے پستر دلے سے آئیں تصویریں غور سے دیکھیں اس ہلیکاپٹر کو دیکھیں یہ اصل ہلیکاپٹر نہیں بلکہ ایک ڈمی ہلیکاپٹر جو بلکھول سرکشا بلوں کے ہلیکاپٹر جیسا دکھائی دیتا ہے اس جمعی ہلیکاپٹر کے ذریعے نقسلی اڑتے ہلیکاپٹر کو مار گرانے کی پریکٹس کر رہے ہیں آپ نے ہلیکاپٹر دیکھا اب اس کے نیچے کی تصویریں دیکھیں ہلیکاپٹر کے ٹھیک نیچے نقسلی اپنی اپنی بندوقوں سے ہلیکاپٹر پر نشانہ لگا رہے ہیں ایک ایک نقسلی کی پوزیشن دیکھیں ان نقسلیوں میں مہلائے بھی ہیں جو اپنی بندوق سے ہلیکاپٹر پر نشانہ سادھ رہی ہیں یہ دیکھئے کھڑے ہو کر اب زمین پر لیٹ کر اور اب بیٹھ کر نشانہ لگا رہے ہیں ہلیکاپٹر کے لیچے آتے وقت نقسلی ایک خاص طرح کی آواز نکال رہے ہیں جو جنگلی جانوروں سے میل کھاتی ہے ہیران کرنے والی بات ہے کہ اس گھنے جنگل میں نقسلیوں نے ہلیکاپٹر کا ڈیمو تیار کیسے کیا ہے اب یہ جان لیجئے کہ آخر نقسلی ہلیکاپٹر کو مار گرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں دراصل چھتیس گھر کے جنگلوں میں سرکشا بلوں نے ہلیکاپٹر کے ذرے نگرانے شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے نقسلیوں کے کیمپ پکڑے جا رہے ہیں اس نے نقسلی سرکشا بلوں کے ہلیکاپٹر کو مار گرانے کی پریکٹس کر رہے ہیں انڈیو نیوز کو ایکسکلوزیف ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نقسلی ٹریننگ کا ایکسکلوزیف ویڈیو ہے دراصل یہ ٹریننگ نقسلیوں کو دی جا رہی ہے اگر ایر فورس کی طرف سے نقسلیوں کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر ایر فورس کے چوپر کو ایر فورس کے ہلیکاپٹر کو کس طریقے سے مار گرائے آ جائے ایکسکلوزیف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سرنڈر کے بدلے نقسلیوں کو آپریشن ہلیکاپٹر چل رہا ہے ڈمی ہلیکاپٹر بنایا ہے اس ڈمی ہلیکاپٹر کے ذریعے نقسلیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے نقسلیوں کو سرکشہ بنوں سے مقابلے کے لیے آدھنک ٹریننگ دی جا رہی ہے جس کے لیے نیپال، شری لنکا اور پاکستان سے ٹرینر بلا جا رہے ہیں انڈیا نیوز کے کیمرے پر پہلی بار کسی نقسلی نے یہ بات بھی قبولی یہاں کے لوگ ٹریننگ نہیں دے پا رہے تھے باہر سے کیوں لوگوں کو آنے کی ضرورت پر رہی ہے وہ تو پر کی ہے ابھی تو جنتانہ سرکاروں بند کے کم سے کم دس سال ہو رہا ہے ابھی تو توڑا نیچے اس طرح میں ابھی تو بڑھ رہا ہے سائگ تو سائگ لینے کے لیے تو جروری ہے نقسلیوں کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے سرکشہ بلوں نے آدھنیک ہتھیانوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اس کے مطابق انہیں بھی اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے اور ڈمی ہیلکاپٹر سے ٹریننگ اسی کا اہم حصہ ہے کیمرمن عمران قرائشی کے ساتھ دیوورت بھگٹ بستر انڈیا نیوز بستر چھتیز گھر سے یہ ریپورٹ آ رہی ہے سوال بہت بڑا یہ ہے کہ کیا مہاراش کے گھرچی رولی میں بھی اسی طرقے کی ٹریننگ دی جارہی ہے کیا آندر پردیش کے طرف بھی اسی طرح کی ٹریننگ دی جارہی ہے کیا جھارکھنٹ کے طرف بھی اسی طرح کی ٹریننگ نقسلیوں کو دی جارہی ہے اور بھی کئی خلاصیں ہونے باقی ہیں ایک بریک کے بعد نیوز کے ہاتھ لگے نقسلیوں کے اس ایکسکلوزف ویڈیو میں اور بھی کئی چوکانے والی باتیں سامنے آئی ہیں نقسلی اکثر ہی بارودی سرنگیں بچھا کر سرکشہ والوں پر حملہ کرتے ہیں لیکن ان کیمپس میں نقسلیوں کو منٹو منٹ کومبیٹ ٹریننگ دی جارہی ہے یعنی للائی اب چھپ کر نہیں بلکہ آمنے سامنے ہوگی یہ تصویریں بستر کے نقسلی کیمپ ہی دیکھئے کیسے نقسلیوں کو ہتھیا چلانے اور سرکشہ والوں سے مقابلے کی ٹریننگ دی جارہی ہے اپنے کمانڈر کے ایک ایک کوشن پر دیکھئے کیسے نقسلی اپنی پوزیشن بدل رہے جنگل کی خون جمع دینے والی ٹھنڈ میں بھی یہ نقسلی بینہ کسی پریشانی کے ٹریننگ کر رہے ان نقسلیوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دے سینہ کے جمانوں کی طرح ٹریننگ لے رہی نقسلیوں کے پیروں میں چوتے تک نہیں ہیں اب نقسلیوں کے ساتھ کھڑی اس مہیلہ کو دیکھیں شریر پر نقسلی بردی اور ہاتھ میں رائفر پڑھنے لکھنے کی عمر میں یہ لوگ کندے پر بندوقیں کے لیے جنگلوں کی خاک شان رہے ہیں ان نقسلی کیمپوں میں نقسلیوں کا پورا پریبار رہتا ہے ان بچوں کو دیکھئے یہ نقسلی جنگل میں ہی ٹریننگ کرتے ہیں وہیں کھاتے ہیں اور وہیں سرکشہ والوں سے چھپ کر رہتے ہیں انڈیا نیوز کے سمادہ تھا دیورت بھگت نے بھوپتی نام کے ایک نقسلی سے بات کی اور اس نے جو کچھ کہا وہ بہت چوکھانے والا تھا ہم کبھی بھی ہمسا پر یقین نہیں کرتے ہیں ہم کبھی بھی ان لوگوں کو بکتگت ہمسا سے نیتے ایک آدمی کو مارنے سے اس تب بدل جائے گا ہمارا یقین نہیں ہے وہ ہم کسی کو ہمارا ٹارگٹ ہے کر کے اس کو سامت کرنے سے انت کرنے سے یہ پورا بدل جائے گا کر کے ہم کبھی سوچتے نہیں اس لیے ان لوگوں کے پرتی وہ لوگ ہمارا گوشی شترو ہے ان لوگوں سے کئیسا لڑنا ہے وہ اسے ہی لڑیں گے ہم بھوپتی نے انڈیا نیوز کی کیامرے پر جو کچھ کہا اس سے نقسلیوں کے منصوبے بلکل صاف دکھائی دیتے ہیں کہ نقسلی سرکار سے ہاتھ ملانے کے موڈ میں تو بلکل بھی نہیں اور نہ ہی انہیں ترکشابلوں کی گولیوں سے مارے جانے کا ڈر ستاتا ہے دیو برد کے ساتھ سنجد شکھر انڈیا نیوز پستر چھتیس کر